ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق بس اور ہمارے زمانے میں آلہ حضرت کیا کہہ رہا ہے بات قطر کیونکہ آلہ حضرت سے بڑا اس وقت کوئی عالمی نہ ہوا اور نہ ابھی آثار یہ آلہ حضرت ہیں بریلی شریف کے کہ پوری دنیا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام بھی جانتی ہے اور جتنے لوگ مصطفیٰ جانے رحمت جانتے ہیں آلہ حضرت جانتے ہیں اتنے لوگ بریلی کو جانتے ہیں بریلی اور آلہ حضرت کا اتنا زبردست کنیکشن ہے تو یہ جو بریلی کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا جیسے اور شہر ہے ایسے بریلی تھا لیکن آج لوگ اپنے آپ کو بریلی 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 بریلوی بریلوی کہتے تھک نہیں رہیں کس بھی ہے کس سے جانا گیا آلہ حضرت سے اور پھر بھی ہم آلہ حضرت کو اگر چھوڑ دیں تو یہ ہماری کم نصیدی ہم آلہ حضرت سے پہچانے گئے اور ہم وہ پہچان باقی رکھیں گے ہماری پہچان شہر سے ہو رہا ہے بریلوی ہم لگنو کے ہیں کوئی پوچھتا ہے کیا ہو بریلوی پہلا لفظ ہی بولتے کیونکہ پتہ نہیں سامنے والا دیوبندی ہے یہ وہاں بھی ہے پہلے ہی بتاتے بریلوی ہے اب بتائیے رہنے والے لگنو کے رہنے والا کہاں کا بریلوی ہے مطلب مزاج بریلوی ہے مزاج بریلوی ہے یہ ہو گیا مسجد کا مسئلہ اب وہ جو میں نے بات کہی تھی کمیونکیشن گئے اس کو آپ سمجھئے دیکھیں تازیہ کے تعلق سے آلہ حضرت کیا کہتے ہیں مجھے آپ بتائیے کہ مجھے آپ سے کیا دشمن ہے مطلب آپ سے کیا ہے یا کسی بھی امام کو تازیہ سے کیا دقت ہے آپ نے کبھی یہ سوچا مطلب کیوں خام خامے اپنے اوپر مسئبت مول لے رہا ہے چپ بیٹھے رہے اگر وہ چپ بیٹھے گا تو کوئی حرد ہے چپ بیٹھے گا تو گالی نہیں کھائے گا چپ بیٹھے گا کوئی ابے تبے اسے بات نہیں کرے گا چپ بیٹھے گا تو اس کے گھر کے بیوی بچے اور اس کے ماباک سلامت رہیں گے تو چپ کیوں نہیں بیٹھ رہا ہے وہ شریعت شریعت باگل نہیں ہے امام کہ باہر سے آ کر کے اپنی جان جو کھمے ڈالے بے کوف نہیں ہے وہ کہ جائے لوگوں کی گالیاں کھاتا پھر ہے شریعت آپ کو میں بات بتاؤں تازیہ کیوں غلط ہے یہ آپ نے کبھی نہیں جاننے کوشش کی کیوں غلط ہے تازیہ بتائیے تازیہ اس لیے غلط ہے آلہ حضرت فرماتے ہیں کیونکہ یہ امام حسین کے جو روزہ ہے جو مزار ہے اس کا صحیح نقشہ نہیں ہے اس لیے نہیں کہ وہ امام حسین کا روزہ کیوں بنا رہے ہو یہ امام حسین کا روزہ ہے وہ آپ بنا رہے ہیں آپ بتائیے تازیہ کیا ہے آلہ حضرت خود کتاب میں لکھ رہے ہیں خود آلہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ امام حسین کے روزے کا مزار کا نقشہ بنا کر کے اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں تو برکت آتی ہے خود لکھ رہے ہیں لیکن صحیح نقشہ یہ امام حسین کا روزہ ہے آپ بتائیے ملائیے آپ اور اگر آپ صحیح نقشہ بنائیے اور کوئی عالم مخالفت کرتے آپ مجھے بتائیے آپ جتنے چوتے مارنا چاہیے آپ مار لیجئے شریعت امام حسین کی محبت میں امام حسین کے روزے سے کھرور کیوں کر رہے ہیں امام حسین کا روزہ ایسا ہے مزار ایسی بنی ہوئی ہے آپ بتائیے تو امام حسین کا مزار جیسا ہے ویسا کیوں نہیں بنا رہے ہیں یہ بتائیے آپ مجھے یہ کس نے کہا کہ تازیہ ایسے ہوتا ہے کس نے کہا کیا ہے تازیہ ہم یہ جانتے ہیں کہ امام حسین کا جو اصلی روزہ ہے جیسے گمبت خضرہ کا نقشہ جب آپ بناتے ہیں تو ہرا پینٹ تو کرتے ہیں آپ دوسرا پینٹ کیوں نہیں کرتے ہیں کیونکہ جب آپ گمبت کو اس ڈیزائن میں بنا کر کے ہرا پینٹ لگاتے ہیں تو وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ گمبت خضرہ ہے کعبہ شریف کو آپ نے کبھی اور کوئی رنگ کیوں نہیں دیا کالا غیلا فی کیوں پہنایا کیونکہ وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ کا یہ نقشہ ہے اسی طریقے سے جب آپ امام حسین کا روزہ بنائیے تو ہوپ ہوپ ایسا بنائیے کوئی بنا نہیں کر رہا آلہ حضرت لکھ گئے اور یہ بھی کہے گئے کہ برکت ہے اس سے لیکن اس طرح سے اس کو بے دردی سے دھمانا اس کو توڑنا پھوڑنا اس کو دبانا اور دفن کرنا اور پانی میں بہانا یہ کیا ہے یہ مال کی بربادی نہیں ہے ڈھول آپ مجھے بتائیے ڈھول کب بجاتے ہیں خوشی میں یا غمی میں آدمیاں تو خوش ہوتا ہے یا غم ہوتا ہے تو آپ خوشی میں ڈھول بجاتے ہیں یا غم میں آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے نا آپ کو خوشی ہے یا غم ہے اگر خوشی ہے تو ہمیں بتائیے کون سے خوشی ہے آپ کو جو ڈھول بجاتا رہا ہے اور اگر غم ہے تو اپنے باپ دادا کے مرنے پر ڈھول کوئی کوئی نہیں بجاتا ہے آپ سمجھئے تو آپ میں کیا کر رہا ہوں میری بات آپ کیوں ماننے ماننے ویسے بھی آپ کو کہاں ماننا ہے لیکن جن لوگوں کے ٹچ میں آپ ان سے پوچھئے تو صحیح بھئی ڈھول کیوں بجاؤں گا اور کس نے بجایا سب سے پہلے یزیدیوں نے اگر یزیدیوں نے نہ بجایا تو جتنے آپ جتنی آپ سزا دینا چاہیے آپ دے لی جی آپ بتائیے چیلنج کر رہے ہیں جتنے خورا فاتی مولوی آپ کے ٹچ میں آپ دیکھئے بتائیے مجھ کو اگر امام حسین کے ماننے والے ان کا بھی ڈھول بجایا امام حسین کی اولادوں میں خوص آدم رضی اللہ عنہ نہیں ہے امام حسین کی اولادوں میں سرکار خادر غریب نواز نہیں ہے امام حسین کی اولادوں میں سرکار آلہ حضرت کے جو پیر ہیں وہ نہیں ہیں بالکل ہیں وہ ڈھول بجاتے ہیں انہوں نے کیسے بتایا آپ خود سوچئے کہ آپ کر کیا ہم کہنا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری مانی ہو ہماری کیا حیثیت آپ تو کل ہی گھٹا آج ہی گھٹا ہو جائیے نکال اس امام کو لیکن یہ بتائیے جتنے تازیہ دار ہیں میں ان سے امام حسین کی امام حسین کی تعلیم یہ ہے کہ تازیہ بنانا اتنا ضروری ہے ڈھول بجانا اتنا ضروری ہے کہ اگر امام کی گردن کٹنی پڑے تو کٹ دینا امام کے ماں باپ کو گالی دینی پڑے تو گالی دینا اتنا ضروری ہے تازیہ ڈھول اتنا ضروری ہے تازیہ ڈھول کہ مولوی کیا جانے یہ جو جملے آ جائیں گے آپ سوچئے دوسری آپ کر گیا رہے ہیں آپ مجھے بتائیے امام حسین یزید کے خلاف کیوں کھڑے ہو اگر میں کسی کا نام یزید رکھ دوں آپ بتائیں ناراض ہوگا کی نہیں ہوگا آپ نام نہیں رکھنا چاہتے یزید نام کوئی رکھے گا یزید اپنے بیٹے کا نام نہیں رکھے گا نام نہیں رکھے گا کیوں کیونکہ اس کے کام وہ رہے تھے اور کام سارے وہی کر رہے ہیں نام نہیں رکھ رہے ہیں کام سارے وہی کر رہے ہیں آپ بتائیے اگر میں میں کہہ رہا ہوں یہاں سے یزیدیوں نے ڈھول بجایا تھا اور ڈھول بجانا یزیدیوں کا کام ہے کوئی غلط ثابت کر دے آجا میدان میں بے پردگی کس نے کی تھی امام حسین کے گھر کے عورتوں کو بے پردہ کس نے کیا تھا یزیدیوں نے اور آج ہمارا مسلمان بے پردہ عورتوں کو باہر لے جا رہا ہے یہ یہ شریعت ہے اس کے لئے امام حسین نے جان دی تھی اور اپنے خاندان لڑایا تھا آپ بتائیے دو محرم خیر غطوے نے منع کیا تھا تو بہت لوگ مان گئے تھے دو محرم کو نہ جانے کتنے لڑکے عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد گھومتے رہے موقع تلاشتے رہے ڈھول بجانے کا لیکن مسجد نہیں آئے کیا یہ شریعت ہے امام حسین کی یہ امام حسین بتا گئے ہیں آپ کو امام حسین کی تعلیم ہے یہ کہ تم ڈھول ضرور بجانا چاہے نماز چھوٹ جائے آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے ہم سے کیوں آپ کہہ رہے ہیں ہمیں تو آپ آج کہیے ہم ابھی چھوکے چلے جائیں مسید آپ کی ہے بھائی لیکن آپ کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو ہم پاگل لئیے کہ ہم اپنی جان کے اوکم میں ڈالیں اور ہمارے ساتھ کوئی بھی آ کر کے بتمیزی کر کے چلا جائیں کوئی بھی دھمکی دے جائے تو بات یہ ہے کہ امام حسین نے یزید کے مخالف دلوار کیوں اٹھا امام حسین کا یزید سے کیا رشتہ تھا بتائیے امام حسین کا سرور کانا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا پتا ہے آپ کو امام حسین رسول کانا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجہ ہے سکا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھپا لگتے رشتے میں اور اس رشتے سے امام حسین کا مامو ہوا مامو ہے وہ لیکن بھانجا مامو کے خلاف کھڑا ہے رسول کانا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے کے خلاف کھڑا ہے کیوں کھڑا ہے شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا تھا وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا تھا وہ آپ شیعہ رافضی قادیانی ناصبی خارجی دیووندی وہابی اہل حدیث قادیانی چتنے فرقے ہیں سب سے کچھ ڈالی کہ امام حسین نے یزید کے خلاف تلوار کیوں اٹھائی کیونکہ وہ بے نمازی تھا کیونکہ وہ شراب کو شراب پر پابندی سختی سے نہیں لگاتا تھا بلکہ روایتوں میں آیا کہ خود وہ شراب پیتا تھا اس لیے تو امام حسین نے یزید کے خلاف تلوار اس لیے اٹھائی کیونکہ وہ فاسق تھا اور آپ اپنے لاتھی ڈنڈے امام ہی کے خلاف اٹھاتے ہو جو آپ کی نماز پڑھائے گا جو آپ کی چنازہ پڑھائے گا جو آپ کی بخشش کا سامان کرے گا جو تیجہ فاتحہ چالیس وقت میں کام آرہا آپ کو پھئی نماز چھوڑ کر کے اماموں کو گالی دے کر کے یہ کونسے شریعت ہے آپ بتائیے آپ لوگ مثال دیتے ہیں آپ کیا مثال دیتے ہیں کہ فلان جگہ تازیہ ہوتا دیکھئے تو صحیح یہ کونسے شریعت ہے عورتوں کو پیپر تک ہمانا یہ کونسے شریعت ہے ایک تازیہ مہنگے مہنگے لاکھوں روپے کے تازیہ بنا کر کے اسے خلاف کر دینا بھگاؤں دینا یہ شریعت ہے نماز چھوڑ کر کے ڈھول بجاتے ہوئے بتائیے کتنا کام محنت کا کام کرتے ہیں آپ دس منٹ مسجد میں حاضری نہیں دے پائے تو یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ بس ہمیں کرنا ہے اور بس اب آپ کے اوپر فیصلہ ہے کہ کدھر جانا ہے حسینی کی طرف یا یزیدی کی طرف اب آپ آخری سوال دے رہا ہوں حسین اور یزید ان دونوں کو سامنے رکھ کر کے پوری دنیا دو حصوں میں بڑھ جاتی ہے یا تو آدمی حسینی ہوگا یا یزیدی ہوگا یعنی امام حسین کا ماننے والا ہوگا یا یزید کا ماننے والا ہوگا آپ بتائیے کہ وہ امام جو تازیہ اور ڈھول کو منع کرے حسینی ہے یا یزیدی ہے بتائیے اور اگر یزیدی ہے تو آپ اسے کیوں جھیل رہے اڑا کے بھیکئے بھیکئے بھیک کوئی یزیدی کیوں پرداشت کر رہے آپ اور اگر آپ مانتے تو اپنے آپ سے کہیے کہ ہم نے کیا کر دیا اور جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کفار مشرقی یہ موجزے دیکھ کر کے بھی انکار کیا کرتے تھے وہ آپ نہ کریں کہ صاحب میری شان کر جائے گی میں آپ تک یہ کرتایا تھا لوگ کہیں گے کہ صدرگ لوگ کیا کہیں گے اس سے مطلب مت رکھیں امام حسین خیامت میں آپ سے کہیں گے اس سے مطلب رکھیں تو اگر کسی کو کوئی بات پوچھنی ہے مسئلہ سمجھنا ہے اور میرے ماتے پر اگر شکر نہ جائے مسئلہ بتاتے وقت آپ شکر کیجئے اور آپ کے ٹچ میں اگر کوئی کوئی بھی ایسا دکھنے میں بول بھی تو نہیں ہوگا آلہ حضرت والا تو بالکل نہیں ہوگا پتہ ہی نہیں ہوگا آلہ حضرت والا اور پڑھنا بھی نہیں جانتا ہوگا فتاوہ رکھتے ہیں اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے تو جھوٹ بول جائے گا آپ دیکھ لیجئے گا آپ ہم سے بات کرا دیجئے اور ہم سے پہلے جو لوگ کر گئے ہیں ان سے بھی بات کر آئیے آپ ہماری کہ صاحب وہ کیوں نہیں منع کر دیتے وہاں کیوں ہوتا ہے وہاں کیوں نہیں یہاں منع کر رہے ہیں کر رہے کی نہیں کر رہے ہیں اب مجال کہ کوئی رک جائے کیوں منع کر دیا آپ تو بجے گا یہ اور کیوں منع کر دیا آپ تو بجائیں گے اور سنا سنا کے بجائیں گے بھائی میرے بھائی میرے ہم کوئی لڑے لے کر کے آپ کو مارنے تھوڑے آئیں گے ہمارا کام ہے بتانا آپ یہ مجھ سمجھ دیئے کہ علماء کا مزاج منوانا ہوتا ہے کبھی نہیں ان کا معاملہ ہے ان کا کام ہے بتانا ہم نے بتا دیا کل امام حسین کو ہمیں مو دکھانا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولوی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا ادھر کے نہیں آیا ادھر کے مارے اور ہم کو بتایا نہیں اور امام حسین ہم سے یہ کہیں گے کہ جب میرا ننہ ازغر شہید ہو سکتا ہے تو تو کچھ حجر میں بیٹھا رہا اس لیے مولوی پاگل نہیں ہے کہ اپنی جان اور اپنی عزت جو کھم میں ڈالے گا یہ آپ سمجھئے کہاں سے ہم بددو دکھائی دیتے ہیں آپ کو کہاں سے ہم بے خوف دکھائی دیتے ہیں آپ کو بتائیے آپ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کام ہے آپ کو یہ بتانا کہ یہ جو تازیہ ہے اس کے بجائے ایک دم صحیح نقشہ جو امام حسین پاک کے روزے کا ہے وہ بنائیے میں نے جو جملہ کہا ہے وہ نوٹ کیجئے گا نقشہ بنائیے اعلیٰ حضرت لگ گئے ہیں اور عورتوں کو بے پردہ باہر نکالنا یا گھومانا اور نماز چھوڑنا اور ڈھول بجانا یہ حرام ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیے اتنی سی بات ہم نے آپ کو بتانی تھی بتا دی اعتراض ہے آپ مجھ سے کہیں ادھر 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 کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے اور بہت دھیار سے لفظ لفظ غور سے سنیے اگر موسم ٹھیک رہا تو آج رات میں عشاء کے بعد جلسہ باہر ہوگا جہاں سے سنتے رہیے گا ایک ایک لفظ اور اگر موسم ٹھیک نہیں رہا تو جلسہ اندر ہوگا ایک بات اگر کوئی ہم سے کہہ دے گا نہیں آپ کو اندر کرنا ہے بغیر چون چرہ کے ہم اندر کر لیں گے جلسہ آپ بولو تو صحیح ہم آپ کے مو سے سننا چاہتے ہیں ہم حسین پاک کی محفل موسم ٹھیک رہا تو باہر کریں گے اگر کسی کو آنے جانے میں تکلیف ہے ہمیں بولو تو صحیح اگر بغیر سوال کیے ہم نے محفل اندر نہ کرنی تو ہم امامت چھوڑ دیں گے اور بولیے آپ اور اگر آپ یہ بھی کہو گے کہ بند کرو آپ کہو تو صحیح محفل پاک کو بند نہ کر دی تو میں امامت چھوڑ دوں گا صرف فاتحہ کر کے ہم محفل کو ختم کر کے دوسرے تیسرے دن کر لیں گے آپ ایک برتبہ بولو ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ ایسا کون مولوی آپ کو بتا گیا ہے کہ محفل پاک بند کر کے ڈھول بجانا ہے ہم بھی تو دیکھیں اس مولوی کو ہمارا سامنے تو کرائیے اس مولوی سے امام حسین کی شہادت تو معمولی شہادت ہے کسی کی شہادت اتنی یاد نہیں کی جاتے جتنے امام حسین کی کیوں کیونکہ انہیں شریعت کے لیے اپنا پورا خاندان اٹھا دیا اس لیے ایسی شہادت کبھی نہیں دیکھی گئی یہاں شریعت کا وہ حال کر رکھا ہے کہ مولوی آنکے سامنے تو دیکھیں دھمکی مولوی کو دے رہا ہے ارے آپ سوچو تو صحیح کیا کر رہے ہو یہ جو تیور آ گئے ہیں آ گئے کھڑے ہو کے بولنے میں آ جاتے ہیں اس پر مت جائیے آپ باہر آپ منع کریں گے ہم اندر آ جائیے محفل منع کریں گے ہم دوسرے دن کر لیں گے صرف فاتحہ کر لیں گے لیکن امام حسین رضی اللہ عنہ اس دھونگی مولویوں سے پوچھئے کہ رات کیسے گزاری اور دن کیسے گزارا ہم یہ کہیں گے جیسے رات گزاری ویسے ہم رات گزاریں گے جیسے دن گزارا ہوں ویسے ہم دن گزاریں گے اگر اس کے علاوہ کچھ ہوا ہو تو وہ ہم کو بتا دیں اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جائیں رات بر عبادت کیجئے تلاوت کیجئے صبح میں روزہ رکھئے اور اس روزے کی بہت فضیلت ہو سکے تو دو روزے رکھئے اگر آج کسی نے روزہ رکھا ہے تو کل یہ دو ہو گئے اگر آج نہیں رکھا ہے تو کل اور پرسو رکھ لیں ورنہ ایک بھی کافی ہے اور اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو مجرم نہیں ہے گناہگار نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے جتنے بھی مسائل تھے وہ پورے ہو گئے کسی کو کوئی تیزی کوئی گفتگو کوئی بات غلط لگی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں آپ سے اور ہمیں امید ہے جیسے آج تک آپ شریعت کی باتیں اتمنان و سکون سے سنتے چلے آئے ہیں آپ آئندہ بھی سنتے چلے آئیے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سچا پکہ حسینی بنائیں اور یزید کے نام اور یزید کی حرکتوں اور اس کے کام سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں مسلحِ عالی حضرت اور سرکارِ عالی حضرت کا سچا پکہ ہمیں ان کے مریدوں میں بنائیں اور انہی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں امام حسین اور شہدائے کربلا کی برکت سے ہم سب کے دینی اور دلیاوی کام جتنے رکے ہوئے ہیں وہ سب بن جائیں اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیں عزان بھائی اور عطیق بھائی ان کی ٹیم نے انتظام کیا ہے حلیم کا اور ابھی جمعہ کے بعد شربت کا شربت پی کر کے جائیں گے اور اب حلیم کا مسئلہ ہے تو آپ کو میں اجازت دے رہا ہوں کہ اگر عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے ٹائم بدلنا ہے بدل لیں تاکہ ان کا حلیم جو بنایا ہوا ہے وہ کام آ جائے ٹھیک ہے تو مغرب بات بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں فوراں محفل اور عشاء بات بھی فوراں کر سکتے ہیں محفل ایک سے ڈر گھنٹا چلے گی ٹھیک ہے اب یہ عبادت کی رات ہے اس میں عبادت کرنا چاہیے اور عبادت کیے بغیر ایسے حلیم کھانا یہ ان کی محنت کو برباد کر دیں تو آپ کو جیسا بھی لگے یہ دونوں بندے ہیں اسے رابطہ کر لیجئے گا اور مغرب کے بات فوراں کرنا ہے یا عشاء کے بات فوراں کرنا ہے یہ مسئلہ ہے عورتیں بھی شرکت کر لیں گی تو ان کے لئے حلیم نہیں بنانا پڑے گا وہ مشکل ہے تو کل عورتوں کے لئے جو رہے گا وہ مچھائی وغیرہ رہے گی لیکن عورتوں میں بھی کوئی اگر بدلنا چاہے تو وہ بتا دے گا اس کو ہم بدل دیں گے کوئی حرج نہیں اب یہ حلیم کا ایک مسئلہ ہے اس کو آپ حل کر لیجئے گا ٹھیک ہے آپ کے اوپر چھوڑو رہے ہیں اور ایک گزارش رہ گئی وہ ہم آپ سے کر لیں مسجد کا احترام اگر ہم نہیں کریں گے کون کرے گا کل کو کل کو یہ بغیر مائک کے اپنی محسل ہے اس میں کہہ رہا ہوں میں کل کو اگر کافر ڈھول بجائے گا یہاں پر تو آپ اس کو کیا کہہ کے منع کریں گے کیوں نہیں بجانا ہے صرف اس لیے کہ وہ کافر ہے کبھی برات نہیں لے کے نکلتے ہیں تو آپ اس کو یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے کہ بھائی ذرا آگے بڑھا لینا وہاں بڑھا لینا آپ یہ بھی نہیں کہہ پائیں گے مسجد کا احترام اگر ہم نہیں کریں گے تو کفار جو حالت کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں تو مسجد کا احترام کرتے ہوئے مسجد کے سامنے مسجد کے آس پاس اور نماز شوڑ کر کے ڈھول نہیں بجائیے اب آپ کے اوپر ہیں لیکن یہ چیز دھیان میں رکھیے کہ آپ منہ کس موہ سے کریں گے کیا کہیں گے آپ ان سے یہ اپنے آپ سے آپ سوال کریں جو بھی جہے ایڈجسٹمنٹ ہو سکتا ہے آپ لوگ ملکے کر لیں ٹھیک ہے جب تک چندہ ہو رہا ہے مسجد کا دو تین مسئلے آپ کے کام کیے ہیں ابھی شربت پلائے جائے گا شربت میں اس طرح سے دھکا مکی نہ کریں کہ شربت تبرک گر جائے شربت پانی تبرک ہو یا تبرک نہ ہو بیٹھ کر ہی پینا چاہیے کھڑے ہو کر پینا ناجائز ہے تو یہ تبرک ہے وہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے اس کو بیٹھ کر ہی پیئیں اور یہ مسئلہ آپ کے لئے بہت اہم ہے کہ راستے گلی کوچوں میں جو سبیل لگتی ہے ہر سبیل سے نہ پیا کریں بدمذہب اگر لگائے ہوئے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اسے دور رہیے دوسرا شیعہ لوگ جو ہوتے ہیں شیعہ یہ لوگ جو سبیل لگاتے ہیں ہنڈر پرسنٹ کم سے کم وہ تھوکیں گے کم سے کم اتنا کریں گے ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سنیوں کو دھوک کر کے کھانا پینا کھلانا پلانا اور کچھ گندگی ملا کر کے ان کو کھلانا سواب کا کام ہے ٹھیک ہے تو شربت جو ہے آپ جب پی رہے ہیں راستے میں کسی سے تو بہت احتیاط سے یہ کم فرم کر لیں کہ وہ سنی ہے یا نہیں ہے اگر شیعہ کے ہاتھ کا آپ نے پیا تو یہ کم فرم ہے کہ وہ گندگی ہی پلائیں گے اس لئے ان دو مسئلوں کا خیال لگیں کہ تبرک ہو یا تبرک نہ ہو کھانا پینا ہمیں بیٹھ کر ہی چاہیے کھڑے ہو کر جائز نہیں گناہ ہے حدیث میں آیا اگر بھول سے کوئی پانی پی لے تو حلق میں انگلی ڈال کر کے قی کر دیں قی کر دیں وہ یہ انگلی ڈال کے میں نے طریقہ بتا دیا کہ وہ قی کر دیں اگر بھول سے پیا ہے تو جان بوجھ کے پینا سوچی کتنا بڑا گناہ ہے تو بیٹھ کر پییں اچمنان سے پییں دھکا مکی نہیں کریں چیزوں کو پھیک کر کے نہیں دیں احترام سے دیں رزق ہے رزق کا بھی احترام کرنا چاہیے اور دیکھ کر کے پییں کہ سننی ہے یا شیعہ ہے